اسلام علیکم خواتین حضرات آپ کا میز بان جنیت سلیم حاضر ہے حسبحال کے ساتھ شوہ میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین آج چکے ہم لوگ سیاست پر گفتگو کرنے والے تھے اور مجھے میرے امکر نے کہا کہ ایک منٹا پائی جس طرح وہ کسل کہا دیتا ہے یاہرہ میری بھی ایک ایت ہے اس پروگرام پہ تو انہوں نے جو ایک دلچسپ آنوان بتایا ہے ہم اس کو ڈیسکاس کریں گے جی پائی جی خورمانیاں کی سپا میں دیش رہے ہو آجتے ہیں تو میری سنجیدہ بات کا مزاگ اڑانے کی کوشش کرتے ہو تو پتہ ہے اور کیا نہیں نہیں میں حیران ہوں تمہاری بات پہ شوہ کے پہلے بھی تم میرا مزاگ اڑاتے ہو اس بات پہ اور شوہ کے بعد بھی اور شوہ کے دوران بھی نہیں نہیں ایمان سے ایسی بلکل نہیں میں بلکہ خوش ہوتا ہوں کہ شکر ہے یار کسے چھابے ریڑی والے کے لاوا بھی کوئی پڑا لکھا مردہ بھی فروٹ ویج سکتا ہے ہم کئی بار اپنے شوہ میں ذکر کر چکے کہ جب ہم مایوسیوں کی بات کرتے تو ہمیں پاکستان کے پوٹینشلز کی بھی بات کرنی چاہیے ہاں یہ ہے کہ اس میں ہمیں مبالغہ امیزی سے کام نہیں لینا چاہیے حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے تھوڑی در پہلے میں اس کو بتا رہا تھا کہ خوبانی کی کاشت صرف اگر ہم خوبانی کی کاشت پر توجہ دیں تو ہم کروڑا ڈالرز کما سکتے تو اس نے میرے سامنے آدھ روڑ دیئے کہ خدا کے لیے اب ایک نئی پروڈٹ لے کے نہیں نہیں امان سے میں تو خوش ہوا ہوں مجھے خود خورمانی بڑی پسند ہے بھلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عام جو ہے وہ پھلوں کا ویجیری آئیم ہے تو دعا نا ویجیری داخلہ ہے اور خورمانی ویجیری خارجہ ہے بڑی اہم چیئے یار مجھے یاد ہے بچپن میں جب کھایا کرتے تھے تو پاس سے یرور کوئی بیور گواہی لگا دیتا تھا کہ نالے کھاؤ خورمانی یا تو نالے پنو بڑام اس کے اندر جو اس کی گھٹھلی ہوتی ہے اس کو توڑ کے بیچ میں اسے بڑام بھی نکال کے ہم کھائے لیکن اپنی اپنی خوبانی اور اپنا اپنا بڑام ہاں اس میں بڑی لڑائی ہوتی تھی بتاونا تمہیں یہ رہا تھا کہ پاکستان خوبانی کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا میں تیسرے نمبر پہ ہے ترکی نمبر ون ہے ایران نمبر دو ہے اور پاکستان تیسرے نمبر پہ ہے لیکن فرق بہت زیادہ ہے یعنی ترکی کی جو خوبانی کی پیداوار ہے وہ کم و بیش ساڑھے ساتھ لاک ٹن ہے اور ایران میں پانچ لاک ٹن ہے اور پاکستان کی مجموعی پیداوار جو ہے خوبانی کی وہ سوہ تین لاک ٹن ہے لیکن پرابلم بدا کیا ہے کہ ترکی اپنی جتنی خوبانی پیدا کرتا ہے اس کا کم و بیش بیس فیصد حصہ ایکسپورٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جبکہ پاکستان کی جو عالمی منڈی میں پاکستان کی جو شہر ہے وہ صرف چھ فیصد ہے جبکہ ترکی کا جو شہر ہے عالمی منڈی میں وہ بیاسی فیصد سے بھی زیادہ ہے بلے 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 نہیں ہمارے لوگ ہوت بڑی کھا جاتے ہیں یہ خوبانی کے ساتھ علمیہ یہ ہے کہ ہم خود بھی پوری طرح خوبانی نہیں کھا پاتے اس کو اچھی طرح کھانا چاہیے گٹک کے اوپر سے آتا ہے ہم تک پہنچتی نہیں ہے اچھا نہیں تو خود لینے جانی پڑتی ہے کوئی ٹانگوں والی خورمانی ترین نہیں ہوتی یہ خود پہنچتی ہے میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ کہ پاکستان میں زیادہ تر پہاڑی علاقوں کی پیداوار ہے نا خوبانی علاقہ جاتے ہیں ہنزہ میں پیدا ہوتی ہے سوات میں پیدا ہوتی ہے چترال میں پیدا ہوتی ہے پنجاب میں بھی فورٹ منرو کے علاقے میں تھوڑی بہت ہوتی ہے گلوچستان کے چند جو سرد علاقے وہاں میں پیدا ہوتی ہے اب دشوار گزار علاقے ہیں پروپر سڑکیں نہیں ہیں منڈی تک رسائی نہیں ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کئی شمالی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بلاخر کاشتکاروں کو خوبانی جو ہے وہ اپنے موویشیوں کو چارے کے طور پر کھلانی پڑتی ہے ایمان صاحب ہاں 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 کیسی خوش کسمت بکری ہیں جو گرمانی کا کے وڈی ہوتی ہیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس کا ایک یہ بھی استعمال ہے کہ اس کو خوش کر کے پیس کے اس کا آٹا بنایا جاتا ہے اور اس آٹے کی روٹیاں گھائی جاتی ہیں جو کہتے ہیں کہ بہت قوت بخش ایک غزہ ہے ہاں 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 بڑی 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 آپ ہمارتے ہیں ہے نا ہے وہ باتا رہے ہیں اسے ڈرائی کر پھر اس کا آٹا بناتے ہیں آئیہ اہہ نا درائی کے بگیر آٹا بانی نہیں سبتے ہیں اچھا اس کا آٹا بنا کے پر اس کے ساتھ سالن کونس ہے جیسے مکاہی کی روٹی کے ساتھ ساشتروں کا ساغ ہوتا ہے تو خورمانی کی روٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہاں مکاچہ اب یہ نہیں مجھے پتا کہ اس کے ساتھ سالن کونس ہے اچھا یہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ انتہائی نایوک سا پھال ہوتا ہے اس کو توڑ کے تو جلدی سے اگر استعمال نہ کیا جائے تو اس کو چوریاں پڑ جاتی ہیں وڈی پوپو کی طرح نرم ہوتی ہے نا یہ برداشت نہیں کرتی یہ آدھا دیر سٹور ہونا یا رکھا جانا اب پھر تم کہو گے کہ اپنی ہر چیز کی تعریف کرتے ہیں ترکی کا ایک ریسرچ قید آرہ ہے جو خود یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ دنیا میں اپنے ذائقے اور میار کے حوالے سے پاکستان کی خوبانی نمبر ون ترکی جو اس وقت ورلڈ لیڈر ہے اس کی ایکسپورٹ میں وہ یہ اطراف کر رہا ہے ہائے 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 یعنی اتنی اعلیٰ قسم کی خوبانی جو ہے وہ جایا ہو رہی ہے صرف اس لیے کہ اس کا استعمال جو ہے یا اس کی شہروں تک پہنچ جو ہے وہ نہیں ہے پروسسنگ نہیں ہے اس کو خوش کرنے کا انتظام نہیں ہے اگر ہم اپنی خوبانی پروپر انداز میں خوش کر کے ایکسپورٹ کر لیں تو بہ آسانی آٹھ سے دس کروڑ ڈالر سالانہ کما سکتے ہیں ہائے 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 جس طرح تم ان چیزوں کی طریف کرتی ہونا ایسے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو لوڈ شیڈنگ سے پہلے خورمانی سوال دیں چاہیے نہیں نہیں اپنے پوٹینشلز پر نظر رکھنی چاہیے چھوٹی 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 چیزیں جو ہیں ان سے ہی ہم کروڑوں رپے کروڑوں ڈالر کما سکتے ہیں یہ باہر ایکسپورٹ کر کے اچھا حکیم بادپری صاحب ابھی آپ مجھے شوٹ جروعنا سے پہلے یار حکیم بادپری بہت بڑا حکیم حکیم بادپری اچھا حکیم خوش پریس صاحب ابھی آپ مجھے خوبانی کے چند فائدے بھی بتا رہے تھے جو میرے پہلی بار سنے تھے بہت کمال فائدے ہیں یہ جو کینسر کے خلیے ہوتے ہیں ان کو یہ روکنے میں بڑی مدد دیتی ہے خوبانی جو ہوتی ہے اور دوسرا اس کے ساتھ یہ جو اپنا انیمیا کی بیماری ہے اس کے خلاف بھی یہ بڑی جنگ لڑتی ہے اس کو بھی روکنے کی کوشش کرتی ہے اور خاص طور پر یہ جو گردیو کی پتھری پیدا ہو جاتی ہے اس کو ڈیزالف کرنے میں بھی یہ ورک کرتی ہے بہت باڈی میں اگر کھائی ہو اور خاص طور پر یہ جو ہوتا ہے نا بلاڈ پریشر ہے اس کو کنٹرول کرنے میں بڑی مدد دیتی ہے اور تمہیں پتہ ہے مجھے تو بلیڈ پریشر بھی ہے اور بات پریشر بھی ہے اس لیے مگاؤ دو اکھلو ناظرین یہاں پہ لینا ہے مجبوراً ایک چھوٹا سا بکفا یاد بکفا نہ لیا کرو بات مانا بھی کرو کبھی کبھی نگران وزیر پانی اور بجلی کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ساڑھے تین سال میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دے گی بہت اچھے اسے کہتے ہیں نا اگ لینڈ آئی تے پانی ماں بجلی بان بیٹھی یا میرا خیال ہے وہ جو کہتے ہیں کہ خاجے دا گواہ نگران ڈڈو نہیں یار یہ بھی نگران ڈڈو تو ہوتا ہی نہیں وہ چور نلو پانڈ کالی یہ بھی نہیں فیٹھو تھا یار دیکھوڑا یہ رہا ہاتھ دو گئی یا کہ جو آئے ہیں آکومت کے اوپر وہ ڈیٹ دےڑی رہے تو پائی صاحب جاتے جاتے ڈیٹ دے رہے یونوہ شریف صاحب کو خود ڈیٹ دیتے ہوئے شرم آتی ہے جو انہوں نے آپ کو بتا دیا میرا خالے آپ جاتے جاتے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کو بارچہ مچین بکھائی ہے چلانے کے لیے ساٹھے تینے سال میں وہ فیٹھو نہیں ہے اور آپ کے یہن میں ہے کہ بجلی آئی کے آئی آپ کے اپنے تین مینے میں تو لوڈ شیڈنگ آئی سے گئی ہے آگے آپ کیوں ساٹھے تینے سال میں ایسے کر رہے ہیں جاتے جاتے آپ خوب خوش آمد کر رہے ہیں نون لیگ کی بہت اچھے یہ میرا گیال ہے یہ بھی کہیں سفیر لگنا چاہتے ہیں کیا مطلب نجم سیٹھی صاحب نے بھی کہا ہے نا ایک گیارہ مہینے میں میٹرو بنانا بہت بہت بہتا کارنامہ ہے بہت امریکہ کے سفیر اب ڈسکس ہو رہے ہیں یہ میرا خیال ہے رومانیا میں لگ رہے ہیں یہ رومانیا میں کیوں لگ رہے ہیں پائیروں کی انگریجی سیٹھی صاحب جیسی نہیں اس لئے ان کو رومانیا دیا ہے جہاں نا انگریجی نا اردو آپ پہ ہی رومانوی جبان بول بیسے یار دیکھو تم پہلے وہ بیرے داخلہ نے بیان دیا تھا نون لیگ کے حق میں سارا میڈیا ان کے پچھے پڑ گیا تھا اب دیکھو کتنے آرام سے ہر بندہ نون لیگ کی خشامت کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے غیر جانبداری صرف الیکشنز تک مطلوب تھی اس کے بعد نہیں اس کے بعد یہ ثابت کر رہے ہیں کہ بیچوسی ایک کیسے اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے بالکل میرا بڑیتا ہے علا صاحب میرا بڑیتا ہے ابھی نہیں ایدھر تو نہیں اس کا صاحب بنتا میں نے کہا دیا یہ بات ہو رہی رہے مگر بات بڑی نہیں وزیرا اللہ سندھ قائم علی شاہ نے کہا ہے کہ کوئی بس چلا کر ہمیں کام کرنا نہ سکھائے ہم ٹرین بھی چلا سکتے ہیں اور بہتر حکومت بھی کر سکتے ہیں شایدی پچھلے پانچ سال میں بھی ٹرین چلا لینی تھی اس وقت تو آپ سے کھوتی ریڑی نہیں چلی پچھلے پانچ سال بھی آپ یہ رہے اللہ تھے لینڈ سپریڈنٹ واپڈا نہیں تھے ان پانچ سالوں میں تو کچھ نہیں چلا سوائے گولی کے آپ کے دور اقتدار میں کچھ ساڈے چھے حیار بندہ دہشتگردی کی نیار ہوگا ہے جناب اس پہ گوھر کریں آپ ٹرین سے متقالک آگے بیٹھے ہوئے اس طرح کا بندہ جتنی مرجی بٹی مسیبت آجائے کہتا ہے یار توسی چلو مجھ رک کرنا تو بالو آگے آیا حد ہو گیا یور اس وقت بھی کچھ کرنا تھا اس وقت تو آپ جوان تھے آپ تو مہور گو گئے چل پانچ سال میں مزور گو گئے پانچ سال لیں پچیس سال گویر گئے اس بات کو پچیس جو اسی ٹپ جے نا اس کا ایک سال پانچ سال کے برابر ہوتا ہے جس طرح بندہ جیل میں ہو تو اس کا ایک دن دو کے برابر ہوتا ہے اس طرح جب بندہ اسی ٹپ جائے تو اس کا ایک دن پانچ دنوں کے برابر ہوتا ہے شاہ جی پانچ سالوں میں پانچ سال اور بیورگ ہو گئے صحیح بولتا جا رہا ہے حجر جی شیخ رشید نے کہا ہے کہ نون لیگ نے پیشکش کی مگر وزارت کی خاطر ضمیر نہیں بیچ سکتا شیخ صاحب انہوں نے یارت کی پیشکش نہیں کی شرارت کی پیشکش کی ہوتی پوچھو تو صحیح کہ کون آیا تھا ان کے پاس فون آیا تھا ان کا کوئی الچی آیا تھا فون کہہ دیں گے یار پھر تم فون کا نمبر ڈھوڑ دے پھر ہوگی جانے تو ان کو بھی یار اپنی سیاست پکھا نہیں ہے وہ کوئی بات تو کریں گے نا اس ثبوت تو مانگو نا یار شیخ جی ان کو یہ رسپوت دے دے تو آپ کی بڑی میر پر نہیں یار ان کے پاس وہ اگر بعد مو سے نکال بیٹھیں ہیں تو آپ ان کے پچھے ہی نانا پڑ جاؤ اچھا جی مجھے بھی پھر بزارت عظمہ کی پیشکش ہوئی ہے شیخ رشید صاحب نے پہلے عمران خان صاحب کو اپوزیشن لیڈر کا چکمہ دے کر شیشے میں اتھارنے کی کوشش کی تھی جب بات نہیں بنی تو نون لیگ کی طرف پر روک کر رہے ہیں یار ان کو ہوئی ہے پیشکش میں یارت کی کہا ہوئی ہے انہ نے اپنا یمیر نہیں بیچا شیخ صاحب ایسے چل اس دفعہ تو آپ نے اپنا یمیر نہیں بیچا پچھلی کنی وڑی حکومتوں میں جو آپ ییر بندتے رہے ہیں اس وقت پلاٹ بیچ کے بندتے تھے منظور وٹو کا کہنا ہے کہ آنے والے حکمران پہلے ہی مایوسیاں پھیلا رہے ہیں لیکن قوم انہیں بھاگنے نہیں دے گی بہت اچھے وٹو صاحب نئے حکمرانوں کو یہ راچنگی طرح کرسیوں پہ بیٹھ تو لینے دیں جناب انہوں نے تو پتہ نہیں مجیوسی فلانی ہے کہ نہیں آپ نے بابرکت گفتبو پہلے شروع کر دی ہے اس طرح کے بندے پڑے بابرکت ہوتے ہیں سرکس دیکھنی چاہیے ڈا تو ٹکٹ لے کے اندر بیٹھ جاتی ہے سرکس کا بھی پڑھدہ بھی نہیں چکا جاتا پہلے ہی کہنا شروع ہو جاتی ہے شیر دے موچ بانتے نہیں ہے تکلو دیتی جانتا ہے نہیں جی شیر بڑا ڈاڈا ہوتا ہے تے بانتے ہون دی یہ ماستی پھر وہ اندر سے آگے سرکس مین شیر کے موہ میں بازو دے دیتا ہے نا جب پھر کہا رہے ہوتے ہیں ہنڈ کٹی دے نہیں جانتا ہے پھر جب وہ نکال لیتا ہے تو پھر کہنے شیر میرا خیالیں مسن ہوئی ہے مطلب ٹک کے نہیں بیٹھنا رام سے سرکس دیکھ کے پیسے نہیں پورے اپڑے کر دیں یلور اس کی سرکس میں با برکت گفتگو کر دیں با برکت ہاں اب آکے ہی اس طرح کے با برکت بندیں ایسے ببر شیر ہوتے ہیں ابھی کرکٹ ٹیم ائرپورٹ پہ پہ پہنچتی ہے نا میچ کھیل لے ابھی جانے ہی لگتی ہے ائرپورٹ کی خبر دیکھ کے گفتگو یلور کر دیتے ہیں لو جی اس ٹورنمنٹ چکے کسے گلاڑی دی بان ٹوٹ جائے دی اور ایسے سچی ہوتے ہیں کہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں کبھی خوشی کی خبر نہیں ایسے بندوں کی طرف سے آتی ہیں اور اگر آ جائے تو لائمن اس دن کو حادثہ بھی ہوتا ہے ایسے بچی آگے کہیں نا میں نے میٹرک پاس کر لیا ہے تو ساتھ ہی دوسری طرف سے مامو گھر میں آتا ہے نا نامو بہت ہوگئے ایسے لڑکے کے مو سے نکلتا ہی ہے کہ میری ایف ایسی میں فرس ڈیوین آئی ہے اور پیچھے تھے تھاں گیا وہ آجاتی ہے پہلے کمرے کی چھاتے گیر جاتی ہے اللہ ہے کوئی ایف ایسی کا چھاتے سے تعلق ہے مگر بابرکتی اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے بی ایسی کریلڈ والے دن اخیر فیکٹری کو انگلہ دی جاتی ہے پھر بجھرک کہتے ہیں کہ بیٹے ایم ایسی نہ کری میرا بیٹے خون نہ کری ایم ایسی خونتے پتر صرف اسی بچے اور بیٹا ساتھ ہی ہے جیٹی کیاں عمرہ ہوں گئی ہے اسی تھی تیرے کچھیں تھی انہا دیمار اسی تھی تیرے کچھیں تھی انہا دیمار ناسلین یا ملے ریکشوٹا سبک پا ہمارے ساتھ رہی اچھا سرکار ہمارے بعض ویورز ہم سے یہ گلا کرتے ہیں کہ جب آپ لوگ پرانی باتوں کا روایتوں کا ذکر کرتے ہیں عادتوں کا ذکر کرتے ہیں تو آپ متروک ہوتی ہوئی ڈشز کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہماری مائیں ہمیں بنا بنا کے کھلایا کرتی تھی وہ اب بلکل متروک ہو گئی ہیں ان کا ذکر تک سننے میں نہیں آتا آپ ان یادوں کو بھی تو کبھی تازہ کریں اچھا اس میں دکھ والی بات بھی ایک ہے دکھ والی بات یہ ہے کہ جتنی بھی ڈشز جو ہیں وہ نایاب ہو گئی ہیں یا بلکل ہمارے دسترخان سے اڑ گئی ہیں جو بنا کرتی تھی اور ہماری مائیں اور بیورگ بنایا کرتے تھے وہ ساری صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی تھے بلکل بلکل مثلا یہ رو کی کھیر ہے یہ جو گنے کا راست ہے اس کی کھیر بناتی تھی ہماری والدہ اللہ تعالی ان کو جنت میں جگہ دے وہ بہت ہی صحت کے لیے اچھی ہوتی تھی چونکہ رو جو ہے گنے کا راست ہے وہ صحت کے لیے اچھا یرکان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ تمام ڈشز موسم کی مناسبت سے بنائی جاتی چاہی رہے وہ رو جو ہے اس کی ایک خاص مدت ہوتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں نا بیورگوں کی ایک کہاوت ہے مچھی گناہ تے دوانا اسو پکے کتے کھانا اسو اور کتے یہ پنجابی مہینے ہیں اسو میں یہ تینوں چیزیں پکتی ہیں مچھی گناہ تے دوانا اور کتے میں کھانا چاہیے یہ سمجھائی ہے ایا ہے رہ بہنگے سے تم آدمی ہو تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ فل صفہ ہے اد ہو گئی ہے میرا اتنا یور لگوا دیا اور سمجھ ٹا گئے نہیں اس کو ابھی بات شروع کر دو نیوٹن کی امی جو تھی وہ راؤ کی کھیک بناتی تھی اب سمجھائی ہے اب بہت سمجھائی ہوگی اب میری بات سنو ایک اور بھی متروک ہو گئی کہ ڈش وہ مجھے بہت پساتی بیسنی روٹی ہے جس کو مسی روٹی بھی کھا جاتا چونکہ وہ تندور پہ زیادہ تر لگا کرتی تھی اب تندور والا کلچری مادوم ہو گیا تمہیں تندور کے کلچر میں انٹرہتا ہی جا دونوں چیزوں میں تندور کا کلچر ہم کسی اور دن ڈسکس کریں گے وہ بھی ہماری ثقافت کی زبردست آئینہ دار چیز وہ اس لئے بندی باندھ ہو گئی کہ اب پیزہ آ گیا ہے پیزہ نے اس کی جگہ لے لیا اصل میں پیزہ وہ مسی روٹی ہوتی ہے ایک اور دیش ہوتی تھی بڑی مشہور یہ جو روٹیاں باتش دیاتی ہیں چھابے میں پٹاری میں وہ بچی ہوئی روٹیوں ٹکڑے کر کے چھوٹے چھوٹے دال میں یا حلی میں ڈال دیا کرتے تھے پھر اس کو گرم گرم کر کے تڑکا لگا کے اس کو کسی برتن میں ڈال کے پنکھے کے نیچے رکھ دیتے تھے جب وہ ٹھنڈ ہو جاتی تھی تو وہ بھی کھائی جاتی تھی اس کو آنڈ کہتے تھے پنجابی میں کانگستان کے مختلف علاقوں میں اس ڈش کو مختلف ناموں سے بلائی جاتا تھا کئی جگہ پہ اس کو ٹکڑے ہی کہا جاتا تھا اور یہ جو آنڈ ہے یہ میرا خلا آنڈ پانی نہیں کہتے ہیں آنڈ پانی کھاتا ہی ایک اور بھی اسی طرح کی ڈش ہے جو پورے ملک میں بنای جاتی ہے لیکن مختلف ناموں سے بلائی جاتی ہے کہ گھر میں کوئی بھی سالن بچاؤ مطلب پچھلے دو تین دن کا بچا ہوا سالن اس کو مکس کر کے کوئی نئی ایک ڈش بنا لی جاتی اور کتنے سارے سالن کتنے سارے سالن مکس کر لیا جاتے تھے کئی بچے ماؤں کو چھیڑتے تھے کہ کوئی لوگ اس کو کہتے ہیں یہ تسلی ہے کوئی اس کو فراود ڈش کہتے تھے مختلف علاقوں میں اس کا نام مختلف لیکن بنتی ایک ہی طرح سے تھی افکیر کا پانڈا بھی سے کھاتا وہ بھی ہوتا ہے جو مرجی پکا وہ کاروالے اسی پانڈے میں ڈال دیتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کی ایک ڈش تیار ہو جاتی اس ڈش کو نلکھا بھی کہتے ہیں کئی جدہ پہ شولہ کہتے ہیں اچھے عزید صاحب آپ کو پتے ہیں عربی کے پتوں کا سالن بھی بنتا تھا وہ بھی نہیں اب بنتا عربی کے پتوں کے رول بھی بنا کے تو کئی ماں کھلایا کرتی تھی وہ بیچ میں میرا خیال ہے وہ بیسن کی ایسن اور ٹھے کیوٹر میں بھی 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 بیتا ہی اور بیوٹر میں ہی دے اسٹران کے پتوں کے رول بنا کے بھی بھی مجھے تم یہ نها سمجھو کہ میں چیزئے رول میں ہوں ہر ڈش میں کھائی کیونکہ ایک بہت بہت کھا تھا شیط جیب نہیں ہاں لڈک پان میں نہیں نہیں بنگن کا بھرتہ یہ بھی اس طریب سے بیشنی بھرتہ یہ تندور میں بنتا تھا بینگن کو تندور میں رکھ دیا جاتا تھا پھر اس کا بھرتا بنائی جاتا تھا یا کدو کا رائتہ ہاں کدو کا رائتہ زبردست کی رائتہ ایسا اچھا ہوتا تھا کہ وہ کدو کش کر کے اس کو کدو کو تو اس کو ابال کے دائی کے ساتھ مکس کر کے ایسا رائتہ بڑھتا تھا اچھا اسی کدو کو جو ہرا کدو ہوتا ہے اس کو کٹ کے تو شیرے میں بگو دیتے تھے پھر اس کو نکال کے خوشک کر کے کاٹ کے یردے میں بھی ڈالتے تھے یہ بھی استعمال تھا کا دوگا یار کڑی نہیں رہی یار تمہیں کیا بتاؤ کہ کڑی جو ہے وہ مجھے کتنی اچھی لگتی ہے اب لوگ کڑی کھانا بھی بھول گئے میں نے تو اخیر اپنے گھر میں سکھا لی ہی ہوئی ہے اپنے آپ کو ایسے بڑا لہی سالن ہوتا ہے کڑی کا دیکھو نا وہ کڑی پکاوڑے جو بڑھتے ہیں مجھے یاد اللہ جنت نصیب کرے والدہ صاحبہ فرمایا کرتی تھی کہ کڑی بنانا آسان ہے اس کے پہلے جو پکاوڑے میں تلتی ہونا ایئی کو وہ پکاوڑے کھانے سے روکنا بہت مشکل یہ بھی آر گھر کا مسئلہ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ادھر امام چاری کا وہ در کڑائی کے تھیانے لگی ہوتی تھی میں پیچھے سے دو پکاوڑے اٹھا کے دور جاتا پھر دور کھڑے ہوگا دیکھتا تھا کہ ہمہ کب کڑائی کی طرف جائے گی پھر ادھر سے دو پکاوڑے لے کے دور جائے گی اور کیسے مسئلہ بیرگ ہوتے تھے بچارے ڈار جایا کرتے تھے کہ آہ آئی ڈی ادھا کلو ویسر تھی پکاوڑے پانچھے ہی بڑھے نہیں کہیں دفعہ تو تکاندار سے لڑنا شروع کر دینا جا کہ تم سے ادھا کلو ویسر مگایا تو تم نے اتنا کو دے دی کیا مزومی ہوتی ہے اپنے بچوں کا پتہ بھی تھا ہمیوں نے تمہیں تو امی کاردی آدم کیا ہر بچہ چھرارتی ہوتا ہے بلکل حضید صاحب کو بتا ہے ایک اور ڈیش ہوا کرتی تھی گرمبا وہ کیری اور آٹے کو بھون کر اس سے بناتے تھے وقتاً فوقتاً اسے یوز بھی کیا جا سکتا تھا اصل میں بات یہ ہے کہ جتنی بھی مشکل ڈیشیں ہیں جن میں میڈت لگتی ہے بڑھانے میں وہ ساری خواتین نے چھوڑ دی ہوئی ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں صحیح یاہرہ اب جو خواتین ہڈیاں پکا رہی ہیں وہ یادہ پڑی لکھی ہیں اور سمجھدار ہیں اویرنس یادہ ہے بس آل کسی بھی تو بڑھ گئی ہے نا ان ڈیشوں میں منت بڑی لگتی تھی یار اب تو تمہیں کیا بتاؤں چار تو ڈیشیں رہ گئی ہوئی ہیں اب اسی وجہ سے تو دیکھو نا ہر کار میں یہ سورے سورے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے بیگم پوچھ رہی ہوتی ہے کہ بتاؤ تو سہی کیا پکا ہوں کو پکانے کے لئے کچھ بتایا نہیں چاہتا چونکہ ڈیشیں ہی ساری اتنی سی رہ گئی ہیں تو جو کوفتے بنایا جاتے تھے اس میں خشخاص ڈالی جاتی تھی اس کے لئے اچھی خواستے اب ریڈی میڈ کوفتے آگئے اور ریڈی میڈ کوفتے اس قسم کے ربڑ کے کوفتے ہوتے ہیں ہوئے 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 یار فریش کوفتے بناتی تھی بڑے گا اس کو کتنی دیر وہ چٹو بٹے میں ڈال کے انہوں نے کٹنا اور اس میں خشخاص پیس کے چھنگی طرح یا اس میں تھوڑا سا بیسن ڈال لیتے تھے خشخاص کیوں ڈالتے تھے تمہیں پتہ ہے کوفتہ ٹوٹے نا اس کو اس کی پکڑ اس میں بنانے کے لئے خشخاص یا آٹا یا یہ بیسن ڈالا جاتا ہے زبردست یار ویسے ہماری بابی بہت خوش قسمت ہے شکر الحمدللہ میری ساس بھی یہی کہتی ہوتی ہے کہ منا سا نو بڑا جنگالہ بگی ہے یہ تو قسمت کی بات ہے نا دیکھو نا تمہاری بابی کتنی خوش قسمت ہے اور میری بابی وہ پچاری سارا دن یہی کہتی رہتی ہے کہ انگریل جی تو سواہ کا کھنی ہوتا ہے ایسا نل ہے کہ ایک دفعہ پر جائی نے اسے کہا کہ یہ انڈا تالد ہوئی ہے تو انڈا توڑ کے اس کو پیالی میں ڈالا ہے نا تو بیچ میں سے یردی نکال کے تو باہر پھینک دی صرف سفیدی تالکیں لے گیا اور جا کے پر جائی ماری کو کہتا ہے کہ بیچ میں کوئی یرد رہن کی گندی سی چیز کو میں نے پھینک دی پر جائی نے ماننے شروع کر دیا اس نے کہا ہای ہای نلائکا انڈے تاک لے جائی کاری چھڑی ایک چھڑی سی کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا مجھے بیٹ کرو گے تو میں تمہارے کسے پال سے بنا بنا کسے نا ہوگا پیش کیجئے اتنا مخبر نامازی صاحب لائے جناب جو پہلی مخبری پیش خدمت کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے سینٹ کے سیکٹری ہیں افتخار صاحب ہائے ہائے ہائیئر کیا آپ آئی افتخار بیسے ہی اقل مند ہوتے ہیں مگر یہ اس طرح کے اقل مند ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ دو دفعہ اپنی نوکری میں ایکسٹینشن لے چکے ہیں یا ایکسٹینشن لے چکے ہیں یا ری امپلائیمنٹ ہو گئی ہے ان کی نوکری علبتہ کرنے ہیں ریٹائر ہونے کے بعد بھی دواری اتارنے کے چکر میں پھر ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں لہ جی یہ جو افتخار صاحب سینٹ کے سیکٹری ہیں اسی سینٹ کی ایک سٹینڈنگ کمیٹی نے یہ قانون پاس کیا ہے ہیور بلکہ آرڈر دیا ہے آرڈر دے سکتی ہے سٹینڈنگ کمیٹی کو جھوٹی چی یہ کمل ہے کی کمیٹی نہیں ہوتی جو تندور پہ نکل آتی ہے اور گلی میں پان جاتی ہے اور ویسے بھی وہ سٹینڈنگ کمیٹیاں ہوتی ہیں یہ سٹینڈنگ کمیٹی آف سینٹ ہے انہوں نے یہ آرڈر کر دیا کہ این اچھے اور منیٹری آف کمیونکیشن کے جو ری امپلائیس جو دبارہ نوکری حاصل کر کے ادھر برا جمان ہیں ان کو فوری طور پہ نکال آ جائے خبردار سادے سیکٹری یال نوے کھو اپنا ان کا سیکٹری دو دفعہ ایسٹینشن لے چکا ہے اسی طرح ہے کہ اس کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کے جو سٹینڈری صاحب ہے وہ تو گھر پانج دفعہ ایکسٹینشن لے چکے ہیں ان بھائی صاحب کو ایک دفعہ کسی نے کہا کہ پھائی جاؤن کار تیری میر بانی تو اس نے آگا سے کہا کہ یورے والا ابھی تو میں ادھر کو کر رہا ہوں اس نے ادھر کو کیا تھا ادھر نے کہا یورے والا میں ہاتھ کمری ہوں میں اپنا دل کا ادھر حلاج کروا رہا ہوں فری اور اے جانے تو یار کی یار ادھر بیٹھا دہی کھانڈیوں میں تیرا کیلہ ہی نا یار تو یہ جو افتخار صاحب ہیں سینٹ کمیٹی کے سیکٹری جو دو دفعہ ایکسٹینشن لے چکے ہیں ان کے بارے میں اصل مخبریہ بھی شروع ہوڑے لگیا کہیں تم یہ گھوش ہو رہے ہو کہ بڑی مخبری تھی یہ تو ہوتی ہے آپ کے لیے بڑی ہوتی ہے میں نہیں بہتے ہیں کیونکہ اس طرح کا تو یہ افتخار صاحب ہیں جو سینٹ کے سیکٹری ان کی ایک بہو ہے بریٹش نیشنل اس کے پاس بھی بلو پاسپورٹ ہے ایک تو ملے کا بلو ہوتا ہے بلو پتر سبزی پھار لیا وہ بلو نہیں بلو پاسپورٹ بہت ویلیو ہوتی ہے اس کی جس کو وی وی آئی پی پاسپورٹ کرتی ویلیو ہوا کرتی تھی کبھی اب تو بچہرہ رو لگیا بہت سخت کھجل ہو گیا ایک ان کی بریٹش نیشنل بہو اور دو ان کے بیٹے ایک اٹھائی سال کا اور ایک تی سال کا جو بینک ملائم ہے تینوں کے پاس بلو پاسپورٹ ہے جی جناب اس لیے کہ یہ سینٹ کے سیکٹریوں اور دو دفع ایکسٹینڈ شدہ ہیں لہ جی دش پچھلے دنوں ان کا ایک ہوتل میں اجلاس ہوا ہے میٹنگ ٹیپ وہ جو کھانا ہوتا ہے وہ گینڈل کھانا جسے کہتی ہیں وہ بلا ہوا ہے ادھر انہوں نے فاٹا کے بھی چند سینٹرز کو بلایا ہوا تھا لہ یور ادھر بیٹھ کے انہوں نے جو میٹنگ کی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ پائی جی اگر ہم نون لی کے ساتھ مل جائیں نون لی کا موسم آیا ہوا ہے نا امبوں کا اور نون لی کا موسم آیا ہوا ہے اس نے کہا اگر ہم ان کے ساتھ مل جائیں تو ہمارا کا بھی فیدہ رہے گا ہم با با خوش رہیں گے یہاں ہرا مرات بھی یادہ ہوں گی دیکھو نا یہاں گارمنٹ ہی نون لی کی بان گئی ہے انہوں نے کہا پائی جی فیدہ بیچ میں پوچھنے والی ہوتی ہیں تمہاری طرح کی فیدہ اللہ اکل کی بات کر رہا ہوتا ہے مگر بیچ میں کہہ جاتے ہیں فیدہ اس نے کہا باسنہ فیدہ کیوں نہیں فیدہ ہے تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا فکر نہ کرو تم انہوں نے کہا کہ کیسی ہوں گے شامل ہو آگے سے پھر اس نے کہا کہ یاد دیکھو مجھے کو کسی نے کہا یا مجھے کسی نے اشارہ دیا ہے ویلکم کا تو میں آپ لوگا بلا آکے ادھر اتنی مہنگی روٹی کھال آ رہا ہوں نا ظاہرہ روٹی بڑی مہنگی ہوتی ہے اللہ یور اس نے کہا کہ یاد پھر ٹھیک ہے تم ایسے کرو جس کے ساتھ بھی تمہاری گالبات ہوئی ہے نا ان سے کہو کہ ہمیں کو اچھا پیکج دے ٹیلی فون کے پیکج نکل آئے نا اس لیے یہ اب سیاستان بھی اچھا پیکج مانگتے ہیں اس نے کہا کو بندل آف پیکج ہمیں دکھاؤ پھر ہم چل پڑے تمہارے ساتھر جا کے شامل ہو جائیں آئے آئے پپل پارٹی کے لیے تو یہ ساپ ہی آنا مخبریں اور اس پارٹی میں جو زیادہ سینیٹر شامل ہیں وہ کے پی کے کے ہیں اس لیے اور لما فکریہ ہوتا جا رہے پپل پارٹی کے لیے ڈش 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 دو لوگے کٹھے نہیں ایسے ہوتے ہیں یار کٹھے ساپ دنے نہیں ایسے کٹھے ہوتے ہیں اکل کرتے ہیں ساپ پیکڑی مان ہوتا تم دو کٹھے کہہ رہے ہیں گھرے کہتوں میں ہاتھوں گی ہے تمہارے والی ایک جہاں وہ سن لگا کے بیٹھا ہوتے ہیں تاکہ حملہ ہو تو وہ فٹانی درانی کیا بات آئے لا جناب سراج درانی صاحب جو سندھ اسمبلی کے سپیکر منتخب ہو گئے ہیں ان کے مطلق یہ کہا جاتا ہے مبینہ طور پر کہ ان پر علیہ مات تھے بہت یادہ کرپشن تھے اب یہ ٹھہرے یرداری صاحب کے دوست اوپر سے ایم کیوں ہیں من کے بہت یادہ خلاف تھو خوش نہیں تھی ان سے اب یرداری صاحب نے ان کو پریو نہیں تھا کرنا خوش تو ان کو بھی کرنا تھا تمہیں پتہ یرداری صاحب یاروں کے یار آدمی ہے انہوں نے جناب اب درانی صاحب کو لگا دیا ہے سپیکر اسمبلی ان کی جگہ سنا ہے کہ وییر بلدیات جو ہیں وہ میفر ٹپی صاحب آ رہے ہیں ویسے بھی ادھر وییر وہ چاہیے تھا جو ایم کیوں ایم کو بھی خوش رکھے اور پیپل پارٹی کو دونوں سیڈ کو خوش رکھے اس لیے مزفر ٹپی صاحب جو ہیں یہاں سے یہ نا سمجھنا کہ ٹپی ان کا نامی اس لیے کہ ٹاپک ایدھر چلے جاتے ہیں اور ٹاپک ایدھر آ جاتے ہیں نہیں یہ ٹپی ان کا نام ہے میفر ٹپی وہ اب یہ وییر بان رہے ہیں ناظرین ایک چھوٹا سا فکفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین کل قومی اسیمبلی کا اجلاس ہے اور نگران حکومتوں کا دورانیاں اپنے اختتام کے قریب انہی حالات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں نگران وزیراعظم جناب خوسو اسلام علیکم بڑی مہربانی آپ کی آپ نے مجھے بھلایا بہت شکریہ آپ کا چونکہ اب ہمارا جانے والا ٹائم ہوا ہوا ہے آخری دو تین دن رہ گئے ہمارے حکومت کے تو یہ بس آپ کے بھلانے سے بڑی خوش ہی ہوئی ہے اب دیکھیں کب ملاقات ہوتی ہے دیکھیں وہ کیا شاعر کہتا ہے کہ اب کے ہم بچڑے تو شاید کسی شاپنگ میں ملے جس طرح پرانے بابے کسی جوگنگ میں ملے تو اب ملاقات انشاءاللہ دوبارہ بھی ہوگی مگر مجھے آج آپ کے بھلالے کی بڑی خوشی ہوئی ہے اور یہ میرا خیال ہے ہمارے آخری انٹرویو ہے ہمارے آپ کے ساتھ تو وہ جو آخری ہوتا ہے ہلے جی وہ تو بڑا اچھا لگتا ہے جیسے سگرٹ کا آخری کاش اور کلفی کا آخری چک بڑا مزیدار ہوتا ہے نہیں نہیں خوزو صاحب ہم آپ کو آئندہ بھی یاد رکھیں گے ساری کہنے کی باتی ہے جنیت صاحب آپ مجھے بتائیں پچھلے نگران وزیراعظم کا کیا نام تھا پچھلے نگران وزیراعظم وہ نہیں یاد رہا تو میرا کیا دوسری جنگ عظیم میں ذکر ہے یہ تو آپ کی میر بانی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا ورنہ میرے جیسی پرانی چیزیں کب یاد رہتی ہیں وہ ایک دروازہ والا ٹی وی ہوتا تھا وہ سب کو بھول گیا ہوتا وی سی آر ہوتا تھا وی سی آر جس پہ قرائے پہ لاکے تو چار پانچ فلمیں دیکھ لیتے تھے وہ اب کسی کو بھی نہیں یاد چونکہ وہ پرانا ہو گیا تو اس لیے پرانی چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں اگر کوئی اس کو یاد رکھتے ہیں تو اس کی میر بانی ہے جی بہت شکریہ آپ کا نہیں خوزو بڑا اچھا وقت گزارا ہے آپ نے جی اچھا وقت گزارا ہے جی مگر تھا بڑا تھوڑا جیسے شزان کی بوتن نہیں فٹا فٹی ختم ہو جاتی یا جیسے شادی کا ٹائم ختم ہوتا ہے سان سے دس کا اس وقت پتا چلتا ہے جب وہ حال والے بطیاں ان آف کرنا شروع کر دیتے کہ یہ تو ٹائم ختم ہو گیا اسی طرح یہ نگران حکومت کا ٹائم بھی ہے ایک نگرانی اور ایک جوانی بڑی جلدی ختم ہو جاتی اچھا خوزر صاحب آپ نے ٹینور سے مطمئن ہے ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے خیر خریت سے اپنا وقت گزارا ہے کوئی ہم نے غلط کام نہیں کیا آپ کوئی اچھا کام وہ ہوا نہیں ہے چونکہ ٹائم نہیں تھا ٹائم بھی تم دیکھنا اتنے سے ٹائم میں کونسا اچھا کام ہو سکتا ہے چار پہ یہی چھت سے اتار سکتے ہیں یا کسی بزرگ کو سڑک پار کروائی جا سکتی یا ہمسائیوں کو برہ والا چھنہ دیا جا سکتی تھوڑا سا تو ٹائم تھا جنید صاحب اس میں بندہ کیا کر سکتا ہے ہماری عقوبت کا تو وہ حساب تھا جنید صاحب وہ جو عید والے دن اوٹ والا بچوں کو سہر نہیں کرواتا وہ اوٹ کی سہر ہی کی ہے ہم نے وہ آدھے سے زیادہ وقت تو بیٹھ کے اوپر ڈر ہی لگتا رہتا ہے جب ڈر اترتا ہے مزہ آنے لگتا ہے تو ساتھ ہی اوٹ والا نیچے اتار دیتا ہے ہمیں بھی جب مزہ آنے لگتا ہے تو اوپر سے وہ نیا وزیر اعظم آگے مجھے تو یہ نوہ چریم بھی پائی اوٹ والا لگنا شروع ہوگی اس کو اتنا نہیں ہے ذہن میں آتا کہ بھئی تمہیں نے تو پانچ سال بیٹھے رہے چلو مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہمیں اور بیٹھے رہے اتنی گرمی بھی اب واپس بھار جائے گا ادھر تو لوٹ چینڈی گوڑی ہے وزیر اعظم رہنے دیتا مہینہ ڈیڑھا اور تو لوٹ چینڈنگ تو نہ افیس کرتا اوپر سے یہ دیکھو نواز شریف الیکشن جیت کے ہی بولنا شروع ہوگی بھئی جب تک تو وزیر اعظم نہیں بلنتے چپ کر کے بیٹھو بولتا جا رہا ہے بولتا جا رہا ہے بولتا جا رہا ہے وہ سارے میڈیا والے اس کی ساری گفتگو پہلے صفحے پہ چھاپ دیتے ہیں اور میرا بیان یعنی نگران وزیر اعظم کا بیان اندر والے صفحے پہ ادھر لگا ہوتا ہے جہاں پہ وہ غازی آباد کے کانسلر کا بیان لگا ہوتا ہے اور اس کا بیان اوپر ہوتے میرا نیچے ہوئے اس کا بیان اوپر لگا ہوا ہے کہ میرے مولے میں سائیکلیں بہت چوری ہو رہی ہیں اور میرا بیان نیچے لگا ہوا ہے کہ ڈراؤن عملوں کے باندھونے کے بعد ہی امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو چکتا ہے دیکھو نے غازی آباد کی سیکل اور امریکہ کا ڈراؤن مکس کر دیا میرا حال تو وہ گیا جو گھر والے جیتے جی دادے کا کرتے ہیں اس کی چار پئی گلی میں نکال دیں بھئی ابھی میں وزیر اعظم ہوں ابھی تو میری چار پئی اندر رہنے دی وزیر اعظم ہوں اس میں دروازے پالش کر رہے ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں بابا جی پیچھے آٹ جاؤ نمہ وزیر اعظم آ رہا ہے دروازے پالش کرنے دو میں نے تو ایک بندے کی بڑی بیستی کیا مجھے غصہ چاڑ گیا میں نے کہا یار میں بھی وزیر اعظم ہوں میں کو گیز کونیکشن لگانے کی درخواست دینے نہیں آیا اچھا یہ فرمایا کہ آپ کو اپنی وزارت کے عظمہ کی کونسی بات زیادہ یاد آئے گی سچی بات بتا ہوں جنیت صاحب تو مجھے وزیر اعظم آہوس کے دروازے بڑے یاد آئے گی خود ہی کھل جاتی شروع شروع میں تو میں ڈر گیا میں نے ایسے دروازے کے پیچھے ہو کے دیکھا تو وہ بندہ پکڑ کے کڑے ناظرین یہ تا آج کا حسبحال خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ